اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم فوڈ ڈائریز آپ دوست ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ لوگوں کے لئے بنانے لگے ہیں بہت ہی مزیدار توا کلیجی مجھے امید ہے کہ پہلی ڈیشز کی طرح یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اور چل کے بناتے ہیں مزیدار توا کلیجی سب سے پہلے ہم کلیجی کو جو ہے وہ اچھی طرح دھولیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹر بلڈ ہے وہ نکل جائے دھونے کے بعد اس کو خوش کونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی آؤٹ ہو جائے کلیجی کو ہم نے ایک گلاس کے باہل کے اندر ڈال لیا ہے اب ہم اس میں سو گراند کے قریب دہیں شامل کریں گے ایک لیمن کا رس اور ادرک لیسن کا پیسٹ اب ان کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے اسی طرح مرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح پانی کے ساتھ دھولیں گے اب ہم جو مرینیٹ کر کے چکی تھی کلیجی اس کو اچھی طرح دھولیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اپنی اچھی طرح دھول گی اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تھوڑا سا کوکنگ آئٹ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز باریٹ کٹا ہوا پیاز اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے وائن ٹیبل فون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ایک پاریٹ کٹی ہوئی سبل میڈ ان کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کلیجی 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 کلیج wombadu کатель کلیجی 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 مل Chu کلیجی کلیجی کلیج مل کلیج پاؤگر اب ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مسائل ماشاءاللہ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دہن شامل کریں گے دہن ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور دینی آج کے اوپر اس کو دہن کے پانی کے اندر پکنے دیں گے پانچ سے سات منٹ اس کو اسی طرح ڈھک کے پکانا ہے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو ڈھک کے پکایا ہے دیکھتے ہیں آپ پانی کافی ہاتھ تک پوش ہو چکا ہے دینی آج کے اوپر ہم نے اس کو ڈھاپ کے پکایا تھا اب ہم اس میں ٹوماٹر شامل کریں گے ان کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو دوبارہ کور کر دیں گے اور اس کو سلو ہیٹ پہ اسی طرح پانچ سے سات منٹ مزید پکائیں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ٹوماٹر اچھی طرح کر چکے ہیں اور مکس بھی ہو گئے ہیں بہت پیارا کلر آیا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے توق لے جی تیار ہے اب ہم اس پہ بری کٹی ہوئی ہری مرچ اور ادھرک کالیں گے ماشاءاللہ اس کو آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اور ان کو بھی یہ ڈیش بہت پسند آئے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں آئے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت قیاد رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکس وار واشنگ ہوم فور ٹائریز اللہ حافظ